اسلام علیکم یوٹیوب کے تمام دوستوں کو ظلفکار علی ببر کے جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان میں بیچینی بیتابی اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے اتنی زیادہ سیٹیں لینے کے باوجود اتنی بھاری اکثیریت میں کے ساتھ اسمبلی میں جانے کے باوجود بھی ان کی بیچینی اور پریشانیاں کبھی لندن کے دورے تو کبھی اے اسلام آباد کے تو کبھی کراچی میں سر جوڑنا تو کبھی دوبئی کا جکر لگانا آخر کیا وجوہات ہیں کیا پریشانیاں ہیں اور ان کی کیا پرابلمز ہیں اب نہیں کیا پوزیشن ہو گئی ہے اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں بلکہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا پروگرام اچھا تھا برا تھا یا بہت زیادہ برا تھا بہت شکریہ نیچے ڈسکریپشن میں لنک نظر آ رہے ہیں کرنے لین کو بھی فالو کر لیں تاکہ آپ تک بروا خبریں پہنچ جائیں آسانی کے ساتھ شکریہ دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ اس سے کہیں بہتر پوزیشن پہ تھی جب وہ چھ ساتھ سیٹوں کے ساتھ اسیملی میں تھی بہت زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا اس سے پچھلی والی اسیملی میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی یا عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ اچھی پوزیشن پہ تھی اور بارگیننگ والی پوزیشن پہ ہمیشہ ایمکیم رہی ہے ایمکیم یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک گوڑ گفٹی ٹرابی ہم ڈیوائیڈ والی بات پر نہیں جا رہے تھوڑی دیر میں میں ساری باتیں بھی کروں گا کہ ہمیشہ ایسے پوزیشن پہ رہی کہ مرکز میں اگر وہ ہلے تو حکومت چلی جائے مرکز کی چاہے پروید مشرف کی حکومت ہو چاہے عاصف علی زرداری صاحب کی یوسف رضا گیلانی والی حکومت ہو چاہے دیگر ایسے معاملات ہوں تو وہ اس ٹیم پر بڑی بارگیننگ والی پوزیشن پہ رہی اور دب دبے کے ساتھ رہی چاہے عمران خان کی حکومت ہو اس کے بعد ایون تو ان کے ساتھ بھی ان کا ایسا ہی رہا اور اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس میں بھی ان کا ایسا ہی رہا بہت کم سیٹیں تھی چھ سات سیٹیں تھی لیکن ان کی بڑی زبردفت پوزیشن رہی گورنرشپ ان کی رہی اور ان کو ایڈمنیسٹریٹر کراچی ان کا رہا ہیدر آباد کے معاملات ان کے ہاتھ میں رہے زلے کی انتظامی ان کے ہاتھ میں رہی ٹوانسوار پوسٹنگیں بڑا دب دبا رہا لیکن اب اتنی ساری سیٹیں جتوانے کے باوجود جیتنے کے باوجود بھی ان کی وہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی ابھی پچھلے دنوں وہ لنڈن گئے ہوئے تھے خالد مقبول صدی کی بھی لنڈن گئے ہوئے تھے شبیر قائم خانی کے حوالے سے بھی میں نے پروگرام کیا تھا لنڈن گئے ہوئے خیر چلیں میں ابھی اس موضوع پہ قائم خانی صاحب کے موضوع کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا اور دیگر متحدہ کے اور لوگ بھی لنڈن بھی گئے اور وہاں پر انہوں نے جو باتچیت کی کہ وہ سارے معاملات انہوں نے کی ہے خیر جو خالد مقبول صدی کی صاحب تھے انہوں نے بھی رابطے کی انڈائریکٹلی کوشش کی ہے جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی لنڈن پروپرٹی کا کیس جو امک امک ہے وہاں سے بھی جو ساری جو خبریں آ رہی ہیں جو اس وقت کیس کو جو لیگل ایکسپرٹ کا اندازہ ہے دائر ایک عدالتی معاملے پر تو ہم کوئی تفسرہ نہیں کر سکتے جو انڈر ٹرائل ہو فیصلہ محفوظ کیا ہوا لیکن بظاہر جو حالات لگ رہے ہیں جو تھوڑا بہت قانون سمجھتے ہیں بیٹش قانون سمجھتے ہیں میں بیٹش لوگ کی بات کر رہا ہوں تو اس کو دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ امک ام لندن کے حق میں فیصلہ جو ہے زیادہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے علطاف حسین صاحب کو کیس مضبوط نظر آ رہا ہے اور زیادہ کمی چانس سے علطاف حسین صاحب کے حق میں وہ فیصلہ آ جائے گا کسی بھی وقت وہ اناؤنس ہونا باقی ہے کیونکہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے کیس کی ہیرنگز ہو چکی ہیں تو ظاہر ہے اسی بات ہے وہاں سے بھی ان کو کوئی اچھی خبر نہیں ملی وہ اسی لوبنگ کے لیے گئے تھے کیس کا جائزہ لینے گئے تھے شاید ظاہر ہے ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا سچویشن کا جو میں بات کرو میرے جیسا ایک چھوٹا آدمی جب ایسی بات کر سکتا ہے یا اس کو پتا ہو سکتا ہے تو ظاہر اسی بات ہے جو امکی ام کے سربراہ ہیں چیئرمن ہیں تو ان کو بھی یہ بات پتا ہوگی ان کو اندازہ ہوگا لیکن ظاہر ہے یہ بات کہ اس سے کہی جائے ایک تو یہ ساری چیزیں ہیں وہاں پر ان کی سرگریمی ہے رہی بہت سارے لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں بہت ساری اطلاعات ہیں لیکن ان کے ابھی تصدیق نہیں ہو رہی ہے اس لئے میں ان کی بات ابھی ڈیٹیل میں نہیں کروں گا دو تین اہم شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی اور ظاہری سیاسی بیس ملاقاتی تھی ایک پولیٹکس پہ ہی گفتگو کی گئی بہت سارے معاملات ہوئے بہت ساری اہم ملاقاتیں تھی اگر ان کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا بہت دھماکہ دار ایک ایک ملاقات کی خبریں ہیں لیکن جب تک تصدیق نہیں ہوتی تو مناسب نہیں ہے اس کا تذکرہ کرنا اشارتاں بھی تو بس اتنی میں نے آپ کو ہنٹ دے دی گئی میرا خیال ہے کہ کافی اس پر یہ ہو سکتا ہے بنانے والے ویلوگ بنا دے جو دیکھ کر بناتے ہیں بہرحال اس کے بعد ان کے دبائی میں بھی ایمکیم والوں کی سرگرمی آ رہی کیونکہ شرط لباد والوں سے بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں ڈچ رہنے کی کوشش کی اسی طرح ان کی اسلام آباد میں وہ مستقل نون لیک سے بھی رابطے میں ہیں اور پنڈی میں بھی رابطے میں ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ کراچی میں بھی وہ پیپس پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں تو ایک ہی وقت میں ان کی جس کے کہتے ہیں کہ آنیا جانیا لگی وی ہیں اور بڑی ٹینشن والی ماحول ہے اور بڑی جو اس کو کہتے ہیں کہ پریشان کن صورتحال اتنی زیادہ سیٹیں لینے کے باوجود حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود اور سندھ میں بھی اگر کہیں تو فرینڈلی اوپوزیشن ہونے کے باوجود اتنی زیادہ سیٹیں ہیں تو لطاف حسین صاحب کے ٹائم پر ہی ملتی تھی ایمکی ایم کو اس کے بعد تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اتنی بھاری اکثیریت سے وہ قومی اسیمبلی میں بھی چلے گا سندھ اسیمبلی میں بھی چلے گا سینیٹ میں بھی ان کی ٹھیک نمائندگی ہے اس کے باوجود اور موجودہ جو حکومت ہے ان کا وہ حصہ ہے ان کے وہ اتحاد میں شامل ہیں تو بظاہر تو بڑی زبردست پوزیشن ہیں ان کو جلسوں کی جلوسوں کی ریلیوں کی دفتروں کی ہر چیز کی اجازت ہے پریس کانفرنسز اور بڑی ایکٹیویٹی جاری ہے لیکن اندر کھانا جو اقتلافات جو پریشانیاں ہیں جو تھریٹس وہ ان کو ختم ہونے کا نام نہیں دے رہے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے کبھی شرط علیباد ان کے لوگ آ جاتے ہیں کبھی زائر پیپس پارٹی تھریٹس دے رہی اور مستقل پیپس پارٹی کی کوشش ہے کہ اہم کیم ڈیوائیڈ رہے اور کسی طرح وہ رول کرتی رہے اس چیز کا فائدہ اٹھائے پھر سب سے زیادہ جو ان کے لیے مشکل اور ٹف ان کو پروگرام مل رہا ہے وہ علطاف حسین صاحب کی طرف سے ظاہر علطاف حسین صاحب جب سے ایکٹیو ہوئے تو ساری فالو ونگ ساری جو چیزیں تھی جو پسندیدگی تھی ایم کیم کی جو نظریات تھے جو لوگوں کی اکثیریت تھی وہ تو علطاف حسین صاحب کے ساتھ آج بھی موجود ہیں تو وہ ساری سب سے زیادہ تکلیف کے لیے دعویات ان کے لیے یہ ہو رہی ہے پھر ظاہر ہے آفا قیمت صاحب کی بھلے خاموشی ہی لیکن ظاہر ہے وہ بھی بڑے مائنہ خیز خاموشی ہے بہت طویل خاموشی ہو گئی اور اس پر بھی چیمہ گوئیوں ہو رہی ہیں کہ ان کو کس نے خاموش کرایا وہ کیوں خاموش ہے اتنا کیونکہ بولنے والا اتنا خطرناک نہیں ہوتا یاد رکھیے گا خاموشی جو ہے زیادہ خطرناک ہوتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بول رہا ہے کوئی چیخ رہا ہے آپ کو گالیاں دے رہا ہے کوئی آپ سے لڑ رہا ہے تو یہ چھوٹا میٹا رہی ہے یہ معمولی بات ہے لیکن اگر کوئی خاموش ہو گیا ہے کوئی آپ پہ تفسرہ نہیں کر رہا ہے سناٹا چھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے تو آفا قیمت کی بھی ایک خاموشی جو ہے بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی آنے والے وقتوں میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان کے لئے یقیناً کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو عوام کا پریشر عوام کے مسائل کا پریشر پھر جو ہے ظاہر جماعت اسلامی بھی ایکٹیف ہوئی ہے کراچی میں ان کا بھی ایک ویڈ موڈ بینک ہے پھر یہ ساری صورتحال تو کافی پریشان ہے پھر اندرونی اقتلافات اندرونی معاملات تو کافی ڈسٹرپ رہے ہیں الیکشن سے پہلے بھی کیونکہ یہ ٹگٹوں کی لیندین کے معاملے پر اور اس کے بعد الیکشن جیتنے کے بعد ان کی پریشانیاں اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو بہت ساری ایسی ایسی خبریں ہیں ایک ایک خبر پر ایک ایک ویلوگ ہو سکتا ہے ایسی کوئی دس خبریں ہیں جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا ہے لیکن چونکہ میرا اصول ہے کہ جب تک چیز کی تذدیک نہیں ہو جاتی ذرائع سے تو میں اس کا آپ کے سامنے اظہار نہیں کروں گا آپ کے سامنے شیئر نہیں کروں گا لیکن ہونے کے بعد فوراں کروں گا آفاک احمد کی خاموشی پر بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہو سکتا ہے جو ان کی لندن میں سرگرمی ہے رہی اس پر بھی ایک الگ سے ہو سکتا ہے جو کیس یا ہارنے کی پوزیشن پر چلے گا لطاف اسے انصاف سے اس پر بھی ہو سکتا ہے جو دبائی میں ان کی سرگرمی ہے ان کے اندرونی اقتلافات بہت ساری چیزیں ہیں پیپس پارٹی سے ان کے معاملات پھر نون لیگ سے پھر پی ٹی آئی سے پھر بہت ساری ان کے ایشیوز ہیں گورنرشپ ہے کل ملا کے کہیں ساری پرابلمز اس وقت فیض کریں پاکستان کہلیں باددور آباد کہلیں یا پی آئی بھی کہلیں جو بھی کہلیں مصطفیٰ کمال صاحب کہلیں خالد مقبول کہلیں یا فاروق ستار کہلیں بعض لوگ امکم چائنہ کہتے ہیں خیر میں تو ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا مناسب نہیں ہے لیکن کمنٹ میں لوگ ایسا کہتے ہیں خیر یہ باتیں تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے کہ کون سی امکم آپ کہیں گے اس کو اور کون سی نہیں کہیں گے بہرحال اچھی اطلاعات نہیں آ رہی ہیں جیسے جیسے ان چیزوں کی جو جو میں نے تذکرہ کیا ہے ان کی تذکرہ ہوتی رہی گی میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں گا آپ سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا تو گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ کیا پریشانیوں کی وجہ اصل کیا ہے سب سے زیادہ پریشانی امکم پاکستان کے لیے کیا ہے بڑا چیلنج کیا ہے یا یہ محض اطلاعات ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنے کمنٹ بوکس میں قیمتی رائے ضرور دیجئے گا کیونکہ یہ بہت سارے لوگ چیک کرتے ہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ